موسکار مہار ڈیویٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹارے تو مدیہ پردیش میں پہلی بار نہیں ہے جب کسی شہر کا نام بدلنے کی مانگ اٹھی ہو بلکہ پہلے بھی کئی شہروں اور جگہوں کے نام بدلے گئے جنہیں مغلقال سے جوڑا گیا سرکار کہتی ہے کہ نئے نام جن بھاوناوں اور پرانی پہچان کی واپسی ہیں جبکہ وپکشس میں وشد راجنیتی دیکھتا ہے ہم چرچہ کریں گے لیکن پہلے ایک ریپورٹ دیکھتے ہیں اسلام نگر پھر سے جگدیشپور ہو گیا نیسراللہ گنج پھر سے بیرونڈا ہو گیا اور اپنے کے لئے کہ حبیب گنج سٹیشن کا نام بدل گیا رانی کملہ پتی ریلوے سٹیشن ہو گیا جنہیں بذائی دی جائے آپ کو اس کے لئے اتنی کم ہے لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ آج میں جس بھومی پر کھڑا ہوں یہ راجہ بھوش کا پامن نگر ہے اس کی پیڑا یہ ہے کہ آج بھی اسے بھوپال کہا جاتا ہے وہی نام جو دوست محمد اور حمید اللہ کی یاد دلاتا ہے ماننی میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا ادھکار ہے کہ یہ دوست محمد جیسے لٹیرے اور حمید اللہ جیسے آدمی کا نگر نہیں ہے یہ راجہ بھوش کا نگر ہے وہ راجہ بھوش جو پرشا پالک تھے وہ راجہ بھوش جو پرم شیو بھکت تھے آج مدر پردیش پر شیو کا راج ہے بھوپاز کا نام بدل کر بھوش پال اب نہیں ہوگا تو کم ہوگا شائر اور لیکھک منوج منتشر شکلا اب راجہ بھوپال کا نام بدل کر بھوش پال کرنے کی مانگ کو زور شور سے اٹھا رہے ہیں ادھر چکستہ شکشہ منتری کیلاش سارنگ کی مانے تو کانگریش شاسن میں سب سے پہلے بھوپال کا بھوش پال نام کرنے کا پرستاؤ پہی لائے تھے دیکھئے ایسا پہلے بھی پرستاؤ آیا تھا پر اس سمیں کی کانگریش کی سرکار نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا میں نے ہی یہ پرستاؤ سب سے پہلے رکھا تھا کہ بھوپال کا نام بھوش پال کیا جائے کانگریش بدھائی کڑال چوتھری کہتے ہیں یہ سرکار کی بدوں سے بھٹکانے کی کوشش ہے وہ حمیدی اسپطال جس کو کسی نے دان کیا جس کو کسی نے اپنی جگہ دی اور اس کو نام بدلنے سے کیا ہوگا یہاں پہ روج کرجہ لیا جارہا اس کی اوپر چرچہ کرے کیسے کسان کو نیائے ملے کیسے گریب کو یہ مددہ مدد پردیش کارے صرف کیسے مول مددوں سے دھیان ملے اس سے پہلے اسلام پور جگدیش پور نصر اللہ گنج اب بھیرودہ بن چکا ہے چرچائیں چھترپور کے نام بدلنے کو لے کر بھی چلی ادھر کیلاش سارنگ سٹیڈیم اور کشابہو تھاکرے ہال کے بھی یہ نئے نام کرن ہی ہیں اب اسے گلامی کی جکڑن کو توڑو نہ کہیں یا چنوی سال میں سیاست کی بسات پر ڈھائی گھر کی چال بھوپال سے جیتے اندر شرمہ انوراک شیرواستو نیوز ایٹین مدد پردیش چھتیز گا تو لیکھاک اور شایر منوج منصر شکلہ بھوپال میں تھے اور از دوران انہوں نے جو بڑی مانگ اٹھائی ہے یعنی بھوپال شہر کا نام بھوپال نہیں بلکہ بھوچپال کیا جائے پرانے اتیاز ایک تتھے ہیں یا جو پرانے پہچانے ہیں ان سے پھر جھوڑا جائے بھوپال شہر کو بھوپال شہر کی پہچان کئی باتوں کے لیے کئی شیاسن کے لیے کی جاتی ہے اور لیکن منوج منصر شکلہ ہیں بھوچپال بھوچپال یعنی کی راجہ بھوچ سے جوڑا جا رہا ہے اور یہی مانگ ہے کہ اب اس شہر کا نام بھی بدلا جانا چاہیے حالکہ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں اس سے پہلے بھی کئی شہروں کے نام مدیہ پردیش میں بدلے گئے ہیں جن کا مغل کال سے سنبند رہا ہے جن ناموں کا نہ کیول شہروں کے نام بلکہ کئی ایسے سنسطان ہیں یہاں تک ہی بس سٹینڈر تک کے نام بدلے گئے ہیں جن کا مغل کال سے اٹیشمنٹ رہا ہے ہم چرچہ کریں گے دو خاص ممان اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سنجائے یادو جی ہیں کانگریس ویدھائک ہمارے ساتھ بہت سواگت ہے سنجائے یادو جی چرچہ میں ساتھی ہمارے ساتھ راج سبا سانسل سمیر سنگھ سولنکی جی بھی جڑ گئے ہیں آپ کا بھی بہت سواگت ہے اور ورشت پترکار دھننجے پرتاب سنگھ جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہیں اور پہلے سنجائے یادو جی کے پاس جاؤں گا سنجائے یادو جی ایک آروب ضرور وپکش کے ذریعے لگایا جا رہا ہے کہ بھئی مسئلے کو بھٹکایا جا رہا ہے یا پھر مدوں سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے لیکن سوال یہ کہ اگر پرانی پہچانے لوٹتے ہیں تو اس میں آپتی کیوں ہونی چاہیے سنجائے جی دیکھیں اپتی ہمیں کسی بات کی نہیں ہے آپ 18 سال سے جب آپ کا چناؤں کو سمائے آتا ہے تو آپ لوگوں کو دھیان بھٹکانے کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنے لگتے ہیں کہ لوگوں کو دھیان بھٹکے ہمائیں مول مول سویداؤں سے آج سکھشا کے چھتر میں ہمارے مدبردیش کی حسطتی اتین دینی ہے آج چاہے روجگار کی چھتر میں ہمارے مدبردیش کی حسطتی دینی ہے آج سکھشا کے چھتر میں ہمارے مدبردیش کی حسطتی دینی ہے اسپٹال بند پڑے ہیں ڈاکٹر نہیں ہے اسکولوں میں سکھچک نہیں ہے دھون جر جر ہیں اگر آپ نام بدلنے کی اپیکشا اچھے اسکول منا دیتے اچھے ڈاکٹر دے دیتے 18 سالوں میں تو سبابی گروپ سے نام بدلنے ہمیں اپتی نہیں ہوتی لیکن آپ نام بدل کے اگر اس کے پیڑنا انروپ جن کے انروپ بنانا چاہ رہے تو جو ان کی کلپنا تھی اس کلپنا کا آپ سہر کر دو پہلے اس کے بعد نام بدل لیجئے لیکن اس کلپنا کا تو کریے کہ آج چھترپن میں میڈیکل میڈیکل نہیں ہے جو اتنے برسو پرانی مانگ چلی آ رہی ہے تو جو لوگ ہمارے پورواج اگر ہمارا کوئی سہر بسا کے گئے تھے تو اس کی انہیں کلپنا کی ہوگئے اس حساب سے انہوں نے کیا لیکن اب جیسے جیسے بھارت برکسٹ ہو رہا تو ہمیں لوگوں کو روجگار کیلئے تو سوچنا چاہیے کہ ہمارے مدھ پردیس کے لوگ مائیگریٹ کتنی سنکیہ میں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیوں جاتے ہیں بینگلور کیوں جاتے ہیں بمبائی کیوں جاتے ہیں دلی ہم 18 سالوں میں کیوں ان کی لئے بیوستہ نہیں کر پائے کہ چاہے پڑھنے کیلئے ہمارا آج آپ نے سنا کہ مدھ پردیس میں باہر بمبائی کا بچہ پڑھنے آتا ہے سنا کبھی ممبائی کا بچہ پڑھنے آتا ہے کبھی سنا کہ ہیتر آباد کا بچہ مدھ پردیس آ رہا کبھی سنا کہ بینگلور کا بچہ مدھ پردیس آ رہا یا بھوپال آ رہا ہے جوالپور آ رہا ہے اندور آ رہا کبھی نہیں سنا ہوگا کیوں یہ مدھ پردیس کی دینی حالت بنا دی میں جوالپور کی بات کر رہا ہوں جوالپور ہمارا سنسکار دھانی جو ہے سکچہ کی نگری کہلاتا تھا اور وہاں کہاں کہاں سے لوگ پڑھنے آتے تھے لیکن اب جوالپور کا بچہ جو سکچہ میں وہ سیدھے باہر جا رہا ہے وہ جو اسکچہ میں وہ پڑھائی نہیں کر پا رہا جو گریب ہے جس کے ماتہ پتہ سکچم نہیں ہے وہ اس کو پڑھانی پا رہا ہے مطلب یہ استیدھی ہو گئی مدھ پردیس کی کہ آج مدھ پردیس میں یہ بھارتی جنترہ پارٹی کی کارکال میں روزگار پانے والا بچہ نہیں رہنا چاہتا پڑھنے والا بچہ نہیں رہتے چاہتا تو نام بدلنے سے اس کو کیا فرق پڑھ رہا ہمارے ہاں کے تو بچہ بینگلون پہ پڑھ رہا اس کو آپ چلے آپ نے کئی باتیں اٹھائیں سنجا جی سمیر جی سمیر جی سے اس پر ریاکشن لے لیتے ہیں سمیر جی سنجا جی کہتے ہیں کہ روزگار آپ سراجت کرتے سواستے ویوستان ٹھیک کرتے سکول بناتے نام بدلنے سے کیا ہو جائے گا کیا بدل جائے گا اگر نام بدلہ جاتا ہے کسی شہر کا تو دیکھئے میں پرسان جی سنجا جی نے جو بات کہی اس کے جواب میں ایک بات جرور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مدبردیس کا جی جی بومبائی اور ڈلی میں جا کر تیاری کر رہا ہے میڈیکل کے چھتر میں ہو یا انہیں چھتر میں اس کی تیاری اس کا پیسہ بھی مدبردیس کی سرکار دے رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک بات اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ان کی جانکاری میں بردی کے لیے اندور شہر میں آپ آ کر دیکھئے اندور میں ویڈیس کے لوگ پڑھنے آئے ہوئے ہیں مدبردیس میں مدبردیس میں جی مدبردیس کی اس ڈھرتی پر اندور میں ویڈیس کے لوگ پڑھنے آئے ہیں اور آپ کو یہ بھی چھار کھنڈ کے بیہار کے سارے لڑکے یہاں پر پڑھتے ہیں میں پندرہ سال پروپسر رہا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور میں ان بچوں سے آپ کو ملوا سکتا ہوں آپ صرف خالیت سکتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کے سرکار جو کام کیا ہے میڈیکل کالیج کھونے کا مدبردیس کی اسکولوں کی نرمان کی دیشہ میں ہمارے قدم مدبردیس کے لوگپری مکہ منتری سیوراسی چوہان نے اٹھایا ہے ایک لبی مادل کالیج ہماری سرکار مانی نریندر موڈی کے نیترتو میں جن جاتی کلیان منترالے کے مادیم سے پورے دیز بھر کے اندر سیکڑوں کی سنکھیا میں کھولے گئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہوں گا کہ سکشہ ویوستہ میں آمل چول پریورتن کرنے کے لیے نئی شکشہ نیتی بھی بھارت سرکار نے اس دیش کے اندر اسطحپیت کی ہے آپ کے ساٹھ سال کے کاریکال میں آپ نے کتنا پریورتن آپ نے یہ سوال ہے میرا میں تو یہ کہتا ہوں کہ مدید پردیش کی سرکار نے سکشہ کی چھتر میں تو یہ کام کیا ہی کیا ہے میں وہ مدید پردیش لوگ سے وائیوگ کی بات کروں یا سند لوگ سے وائیوگ کی بات کروں لیکن آج واسیوں کو گریبوں بھیون بسکلنے کا کام بھی ہماری کی اندر کی سرکار نے اور مدید پردیش کی سرکار نے کیا ہے آج بھارتے اندار پردیش کی سرکاروں کے لیے کوئی کام بہتا نہیں آپ نے پکی سڑکے بنانے کا کام نہیں کیا آج لاکھوں کلومیٹر مدید پردیش کی سرکار نے اور کینڈر کی سرکار نے پردان منتری گرامین سڑک اور مکشہ منتری گرامین سڑک بنا کر بھارتی جنتہ پردان منتری سرکاروں نے ہاں سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں گریب جب جھوپر پٹی میں رہتا تھا اس کے قویلو ٹپکتے تھے وہ پنڈی میں رہنے کے لیے مجبور ہوتا تھا تمبو میں رہنے کے لیے مجبور ہوتا تھا تب پردان منتری آواز جیسی بھارپور اور بہترین یوجنا آپ لوگوں نے نہیں دی آپ آدی واشی گریب دلیت لوگ جب علاج کے لیے ترستے تھے تب آپ نے عیشمان کارڈ جیسی یوجنا نہیں دی جب ہماری بہنے چولے میں دھوہا پھوکٹی تھی جب چولے پھوکٹی تو دھوہا لگتا تھا ان کے پھے پڑے خراب ہوتی تب آپ کی سرکار نے ساٹھ سال میں یہ کام کیوں نہیں کیا میں آپ سے پوچھنا ہوں ہماری سرکاروں نے جو کام کیا ہے وہ پچھلے نو سالوں میں مہنی نریندر بودی جی کے نیترک میں اور مہنی شیوراستی چوہان کے نیتر میں مجھ پردیس کے اندر جو وکاست کیے ہیں اس کی تلنا دوہا تین کے پہلے آپ کی سرکار نے جو کام کیا اس سے کر لی آپ کے سرکار کے سمجھے میں بجلی بلو بھی ڈنسن یلکا تھا آپ نرہاد گتی سے بجلی دینے کا کام بھی مجھ پردیس کی سرکار کر رہی اور کسان سمبان نیدی جیسی یوجنائے بھی مجھ پردیس کی سرکار اور ساتھ میں کینڈر کی سرکار دے رہی ہے پہلے آپ اپنے اتیاز کو جانے سمیر جی ساری یوجنائے گنادی ہیں بلکل آپ ساری یوجنائے گنادی میں آؤں گا آپ کے پاس دوبارہ لیکن اس سے پہلے میں سیاست آپ اس میں دیکھتے ہیں نام بدلنے کو لے لگاتار مانگیں بھی اٹھتی ہیں آل میں کئی جگوں کے نام بھی بدلے گئے ان میں شہر بھی ہیں الگ الگ سنستان بھی یہاں تک کی سٹیڈیم بھی شامل ہے درنجا جی نئی پرسانت مجھے دیکھئے سہروں کا جو نام بدلہ گیا ہے یا جو بدلنے کی مانگ ہے اس میں غلط کچھ نظر نہیں آتا غلط اس لئے نظر نہیں آتا کہ بھوپال کی بھی اپنی سانسکر پہچان رہی ہے آج ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں کہ بھوپال نواب کا سہر تھا آپ بتائیے کیا یہ بات سہیے بھوپال کو پرماروانسی راجاؤ نے بسایا تھا مجھے لگتا ہے سنجائ آدھ جی کو بھی دلگت راج نیتی سے اوپر اٹھ کر کے ایسے مددو کا سمرتھن کرنا چاہیے بہت اچھے ویدان زبا بڑیا اور سومیر سنگ سولنگی جی تو اتیاز کے سوٹ کر رہے تمام ویسیوں پر اور اتیاز کو بہتر بطریقے سے بتانا چاہیے ہر سرکار کی جمع داری ہے کہ سانسکرط پہچان جیویت رہے تو کیوں نہیں بتانا چاہیے بھوپال نام کا سہر تھا بلکل بتانا چاہیے نسول اللہ گنج سرکار نے بہنندہ کیا بہنندہ اس کا نام پر اس کے نام پہ سانسکرط مل سے نئی پیڑی پریشت ہوگی خوشنگ آباد سرکار نے نام اچھا نام ہے سانسکرط سے جڑا نام چاہتا ہوں جو لوگ چیز کی آلوچنہ کرتے ان کو سوچ چاہیے ویچار کرنا چاہیے اگبار مہان تھا ہمارے بچوں نے یہ پڑھا ہے اگبار مہان تھا مہران پتاب ید کو سل پریشت نکران چاہیے انہیں اس کے لئے کیا کروانیاں دی تو یہ بہت جو کام آجادی کے بعد ہونا چاہیے تا پرشاند جی وہ کام اب ہو رہا ہے تو ایسے کام وں آجادی کے بات سے وکاس کی گتی یا سیکھ سنسطھاؤں کی پرگتی کی بات ہے وہ مدھبردیس میں اپیق شاکر پیچھے رہی ہے مدھبردیس مہار پانچ میڈیکل کالیج ستے آج 17 ہیں لیکن آپ مہاراشت میں 50 سال پہلے مہاراشت کئی میڈیکل کالیج آج ہمارے ہمارے انجینرنگ کالیج بہت آج سنکھ میں کھل گئے مہاراشت پہلے سے انجینرنگ کالیج چل گئے تو یہ ایسی بیسے ہیں جو ان سب بات کے لیے مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے سنجے جی آپ دونوں پر ریکشن ضرور چاہوں گا ایک تو دھنجے جی جو بات کر رہے بھئی اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس میں دکت کیا اور کیوں ہونی چاہیے بھئی اگر شہر کا نام پراتن چیزوں سے جڑ رہا ہے دوسرا آپ سوال اٹھا رہے تھے کچھ کام پر ان میں بہت سارے پوری فیرست سمیر سنگھ سولنکی جی نے گنا دی دونوں پر آپ کا ریکشن چاہوں گا سنجے جی دیکھ پہلی بات تو میں میرا ریکشن تو یہ ہے کہ کسی چیز کی آپ اپتی نہیں نہیں چاہیے میرے تو پرسنے یہ ہے جس کا جواب آردین سمید سولنکی سا پروفیر سا رہے سولنکی سا سا پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہتے کہ ساٹ سال میں کچھ نہیں ہوا سا سا سولنکی سا بھی اس سکول میں پڑھے ہو جو کانگریز نے گنایا ہو گا بھاج پاک سکول میں پڑھے نہیں ہو پھر اسی یوگ میں لوٹا رہے تو اس بات کی بھی چرچہ ہو چاہیے میں بلکل میں چک کہہ رہا ہوں نام بدلیں آپ اچھے رکھیں لیکن جس جو 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 چاہتے ہیں ہمارے جو بچے چاہے آدیو ساب ایک لب کون لائے کون جو سا سامن کے سامن آیا آپ نام بدل کے یو نائے وہ ہی ہیں لیکن آپ اگر نام بدل دے رہے تو آپ اس میں کچھ نیا نہیں کر رہے اب جیسے جیسے بخشت ہوگا ہمارا پردیس بیسے بیسے جرورتیں بڑھیں گی تو آپ نے جرورتیں تو بڑھائی نہیں اور آپ نے ختم کرنے کا کام کیا میں تو کہہ رہا ہوں بار بار آروق نی میں بتا دوں گا کہ آج آدھی آسی چھتروں کے بچے مدبردیس میں آن رکار مدبردیس میں چالیس پردیس آوادی سکھا سے بنچت ہے جو ہر سال چالیس آوادی سکھا چھوڑ رہی ہے آنکھڑوں میں پشت رولنگی ساپ کو سوابی گروپ سے سکھا کے اور زیادہ دیان دیتے ہوں گے پروفیسر صاحب ہے پروفیسر صاحب سے میرا یہی نیویدن ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی بات نہ کرتے ہوئے بات تک بات کریں مدبردیش میں کہ سکھ کے چھتر میں آیزمان کارڈ بنانے سے کچھ نہیں ہوتا اس سے علاج کرنے والا تو ہو آیزمان کارڈ رکھ گھومے گا آدمی ڈرائیو ڈیسن جیسے کارگا کون علاج سے آیزمان کارڈ سے ڈاکٹری کرے گا جب ڈاکٹری نہیں ہے تو تمہارا آیزمان کارڈ کس کام کارڈ جی ٹھیک بات ہے سمیر سنگ سولنگی جی اگر آواز آپ تک پہنچ رہے تو سوال بھی اٹھایا کی بھئی وقت چلے سولنگی جی تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے میں سنجی جی آپ کے پاس پھر آنگا ہے بھئی ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پہلے کانگریس کے شاشن میں پانچ میڈیکل کالیج تھے آج ان کی سنکھیا بڑھ کر سترہ ہو گئی ایک وقت تھا ایک دور تھا جب کالیج انجینیر کالیج سنکھیا میں تھے آج سنکھیا کہیں زیادہ بڑھ گئی تو بدلاؤ تو آیا ہے وقت کے ساتھ سرکاری کالیج کی نہیں بڑھی جو پر انجینیر کالیج ہوا کرنا تھا پہنی پرائی بڑھ گئی تو سرکار کی اپلوپ دن ہی مانی گیا اور آج انجیننگ میں ایڈمیسن لے کون رہا جنیر من بڑھ 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 کالیج کھول کوئی پرائی میڈیکل کالیج ڈال لے تو سرکار کی اپلوپ دیو نہیں آئے گا سرکار میڈیکل کالیج کھولے ہے تو ڈاکٹر کی بیوستہ دائیت سرکار کا بنتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو بیلڈنگ کا کام 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 بیوستہ بیوستہ جب بیوستہ ڈاکٹر کی ہے 10 تو آئے بیلڈنگ وہاں کچھ نہیں ہوتا کرنک کام کنگ بنانے سے کچھ سرکار کو بلوپ کھولے ڈاکٹر چاہیے جس ڈاکٹر کیا بچوں میں چاہیے ڈاکٹر بچوں سکول بنائے ایک بی یہ آسمانتہ ہے سکچھا میں میں تو ہر سال آنکھنے لکلواتا ہوں ہر سال میں دیکھتا ہوں اس سال پھل لکلوائے میرے بیگ میں رکھ کے چلتا ہوں کہ مدبردیش کی استیتی سکچھا کی استیتی بہت خراب ہے مولبود سکردانوں سے مدبردیش بنچت ہے جو 18 سال میں یہ نہیں دے پائے اس جنورتوں کے ساتھ سے پہلا بہت اچھا کام کیا تھا کانگری سرکاروں نے جیسی جنورت تھی اس حساب سے کام کیا آبادی بردی گئی سرکار کا دائت بنتا ہے اس آبادی کے ساتھ سے مولبود سکردان کو ابلفت کرا ہے آپ آبادی کے ساتھ سے مولبود سکردان کو ابلفت کہاں کرا رہے ہیں ٹھیک بات ہے چلے اچھی بات ہے یہ سوال ضرور میں لے کے جاؤں گا لیکن ہمارے ساتھ ابھی سمیر سنگھ سولنکی جی نہیں ہے لیکن دھرنجہ جی جو سوال جہاں سے آج شروع ہوا منوج منصر شکلہ وہ دوست محمد خان سے جوڑ رہے ہیں بھوپال کو لیکن جو یہ تہاں سے وہ کچھ اور بتاتا ہے راجہ بھوچ سے جوڑا جاتا ہے اور ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ بھائی بھوپال سنگھ جو راجہ ہوا کرتے تھے گونڈ راجہ ان کے نام پر بھوپال بنا تو یہ پھر مغلوں سے یا دوست محمد خان سے جوڑنا کیا نئے الگ ٹریک کو دینے کی کوشش نہیں ہے کیا یہ دھرنجہ جی پرسان جی میں نے جتنا اتحاس پڑھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دوست محمد خان اور گونڈ راجہوں کا اتحاس بات کر رہا ہے دیکھو آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں بچپن سے آپ نے کہاوا سنو گی تال میں تال بھوپال تال بلکل باقی سب تلائیا تو نا جانے کتنی پیڈیوں سے یہ کہاوا سنی جا رہی ہے اور اتحاس میں درج ہے بھوچپور کے مندر کا اتحاس درج ہے کہ بھوچپور کا مندر کس راجہ نے بنایا تھا کب بنایا تھا یہ بھی مانا جاتا ہے کہ بھوپال تال کی جو بھوپال سے سیما ہے وہ بھوچپور تر جڑی ہوئی تھی یہ ساری چیزیں اتحاس میں درج ہے پرسان جی اور میرے خواہ لگتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی دور آئے نہیں کہ بھوپال سہر کو بسانے والے پرواربنسی راجہ بھوچ تھے پورا اتحاس درج ہے بھوپال میں ہی درج ہے اور بعد میں جس طرح سے دیکھئے اس میں کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے میرے کو لگتا ہو اس بات یہ بحث کی بھی بات نہیں ہے اور جو رہی بات دوست محبت کھان کی اور گونڈ راجہوں کی ان کا اتحاس بہت بات کا ہے جی ٹھیک ہے چلے میں آؤں گا آپ کے پاس دوارہ اور سمیر سنگھ سولنکی جی میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے فول لائن پر سمیر سنگھ سولنکی جی بات بار بار اٹک رہی ہے سواستر سویدھاؤں پر ایڈوکیشن پر روزگار پر بھئی یہاں پر دھیان نہیں دیا جارہا بجائے یہ نام بدلنے کی دشاہ میں آپ لوگ بات کر رہے ہیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں سنجھے جی بار بار جی میرا آواز آ رہی تھا جی میں یہ کہہ رہا تھا سنجھے جی جو بول رہے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سواستر کے چھتر میں کوویڈ جیسی اعودی میں بھارتی جنتا پارٹی کی ہماری سرکاروں نے جو کام کیا اس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پورے مجھے پردیش کے اندر اور پورے دیش کے اندر ایک سمجھے میں ایسا تھا کہ پی پی کیڈ بھی ٹھیک سے نہیں مل پاتا تھا ایسے میں بھارت کی ناریندر بودی جی کی نیترتو والی سرکار نے اور مجھے پردیش کی سرکار نے کوویڈ میں جتنے مریض تھے ان کو نیشل کے علاقے کر دیا مجھے پردیش کی مل پاتا تھا مجھے پی چلنکی صاحب مجھے پی مجھے پی مجھے پی مجھے پی سننکی صاحب میں یہ وہ نام کتھ لوگ جات ہوئے اس کی بھی بات کریے نا آپ کو بڑھا کیا ہے یہ کام کیا ہے تو کووڈ سے کتھ لوگ جو ہے ہی بھائی کام کیا ہے کووڈ میں لوگ مرتب ہوئے تو اس کی جواب داری بھی لیجئے نا سولنگی صاحب کوویڈ میں اگر اکتے لوگ لوگ کیا ہے ہم آئے ہیں آپ کی نکامی کے کامی ہے اس کی جواب تر بھی آتی دی ہے آپ میٹ نہیں آپ میٹا میٹا نبچہ سنگی ریکٹ کریے گا سن لیجی ملدور پہتر آئے آپ تو کوویڈ کی باتیں ہی مت کر دیئے پرسان جی آپ سن لیجیے پرسان جی محضر جی یہاں بولے گا سن جی میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ لگاتار وہ باتیں کر رہے ہیں جس کو آپ نے کبھی کیا ہی نہیں سوچا بھی نہیں سپنے میں وہ ہماری سرکاروں نے کر کے دیا ہے آپ نے میڈیکل کالیجوں کے سنکھیا جو بنا کے دی ہے ہم میڈیکل کالیج مددرس کے اندر آپ کو ٹیکہ کس سرکار نہیں لگایا رہا بھائی جب آپ پیدا ہوئے تو ٹیکہ کس سرکار کے سمیتا ٹیکہ کس کا لگایا تھا آپ میری بات تو سنیے سوال جواب آپ کو باتے بلایا سنجے جی marble سوال جوس ہم آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم کام کیا ارلوablивہ آپ کی سرکار نے کیا کام کیا یہ ہمیں اچھے سے پتا ہے اور بیٹس کی جنتا کو بھی پتا ہے بات ریس کی جنتا کو بھی پتا ہے آپ کی سرکاروں نے جب کام کیا تو آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے اپنے گاؤں میں اور آسپاس کے جیلا مکھالے کی سڑکے بھی ٹھیک تا نہیں تھیں آسپتالوں کے حال بے حال تھے سکشہ ویوستہ کے حال بے حال تھے اسی میں ہم پڑھ کے آئے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آج کی سکشہ ویوستہ کے اوپر آپ پریشن کر رہے ہیں میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ویوستہ کیوں نہیں دی آپ کو سکتال تک اس مجھے دیس میں اور دیش کے اندر آپ کی سڑکاری سنجھے جی کہ میں لے لوگ پڑھ نہیں پاتے رہے آپ بھی پڑھے آپ لوگوں نے شکشہ کے نام پہ شکشہ کر trade آپ آپ لوگوں نے شکشہ کے نام捕 بنائے آپ پروپلشر کے کانگریس کے کارکال میں بنے کی نہیں بنے نہیں سن لو آپ پروپل Reason آپ پروپلشر کے کارکال میں بنے کی نہیں بنے میں پر میں پروسٹر بناو میری یوگیتہ سے کسی سرکار نہ نہیں بنایا میرے کو اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ بھارتی جنترپاٹی کی سرکار نے اور بھاشپا نے میری جب آج بشی کریب کسان کی بیٹے کو آپ کو سہینی نہیں ہو رہی میری بات آپ کو میری بات سہینی نہیں ہو رہی میری بات آپ کو میری بات ہی عجم نہیں ہو رہی آپ سن تو جس کالیج میں آپ پڑھے کانگریس میں بنایا تھا یہ بات آپ شکار کیجئے چلے ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ سرکاریں جو بھی رہیں گی فوکس ہونا چاہیے شکشہ پر سواستے پر ویروزگاری دور کرنے پر اور جی آشا یہی کی جاتی ہے معافی چاہوں گا وقت کی کمی ہے سمیر جی سنجے جی بہت دھنیواد چرچہ میں شامل ہونے کے لیے دھنجا جی آپ کا بھی بہت شکریہ لیکن آنے والے وقت میں بھی ہم چرچہ لگاتار کرتے رہیں گے ایسے مسئلوں پر ڈیبیٹ میں اتنا ہی